عوض باللہ من شیفہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کور دی وائٹ کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام فلم انڈسٹری کی بھی اپنی ہی ایک الگ دنیا ہے جو کہ آج ایک بہت بڑے کاروبار کی شکل اختیار کر چکی ہے بلکہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ تو بقیدہ ایسی فلم انڈسٹریز ہیں جو کہ اپنے ملک کے لیے اربوں ڈالرز ذرہ مبادلہ کمارہی ہیں لیکن بوجود اس کے ایک فلم بین جانتے ہیں کہ کسی بھی فلم کی کہانی اس کے سکریپ رائٹر کی اپنی سوچ کا شاہکار ہوتی ہے پھر بھی بعض فلمیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اتنی مہارت کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے کہ دیکھنے والے اس دوران اس اجنبی دنیا میں کھو جاتے ہیں جس کو پردہ سکرین پر دکھایا جا رہا ہوتا ہے لیکن ناظرین اس کے بوجود کچھ ایسی فلمیں بھی ہوتی ہیں جن کی بنیاد ہی وقوع پذیر ہونے والے کسی حقیقی واقعے پر رکھی گئی ہوتی ہیں جن میں سے چند ایک فلمیں اور ان کے حقیقی کردار اپنے جاندار ہونے کی بدولت عمر ہو کر رہ گئے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسی ہی فلموں سے متعارف کروائیں گے جو کہ نہ صرف حقائق کی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں بلکہ خوفناک فلموں کی فہرست میں آج بھی سر فہرست تسلیم کی جاتی ہیں موسیقی 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 جب یورپ کی رہشی ڈولا نامی ایک لڑکی اپنی زندگی کی بیسویں بہار دیکھنے کی خوشی میں سالگیرہ کی رسم منا رہی تھی اور اس موقع پر اس کی ایک گہری دوست نے اسے ایک منفرد گڑیا کا تحفہ دیا جو کہ اس نے پوری خوشدلی سے وصول کرتے ہوئے اس کو اپنے بیڈروم کی زینت بنانے کا فیصلہ کیا دن گزرتے رہے اور جب بھی ڈولا کبھی اس گڑیا کو دیکھتی تو اسے اپنی دوست کی محبت کا احساس مسرور کر دیتا لیکن پھر ایک دن عجیب و غریب واقعہ ہوا جب ڈولا دن بھر کی مسروفیت سفاری ہو کر اپنے بیڈروم میں پہنچی تو اس کی نظر اس گڑیا کے پاس پڑے ہوئے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر پڑی جس پر انگریزی زبان میں ہیلپ می کے الفاظ درج تھے اس نے اسے محض ایک شرارت سمجھتے ہوئے نظر انداز کرنے کے بجائے یہ ٹھان لی کہ وہ اس شرارت کرنے والے کو کسی طور پکڑ سکے سو اس نے اپنے دروازوں اور کھڑکیوں پر ایک پلاسٹک کی ٹیپ چپکا دی تاکہ جب کوئی شخص اس کی غیر حاضری میں دروازہ بند ہونے کی وجہ سے کسی کھڑکی وغیرہ سے اندر آنے کی کوشش کرے تو وہاں اسے اکھڑی ہوئی پلاسٹک ٹیپ اس آمد کی گواہی دے سکے اور پھر اگلے دن اس نے دیکھا کہ اس بے جان گڑیا کے پاس پھر اسی تحریر کا حامل ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے جس پر اس کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا چونکہ کسی بھی کھڑکی یا دروازے پر موجود ٹیپ اسی حالت میں موجود تھی جبکہ کمرے کا دروازہ بھی مکمل طور پر لاکھ تھا ڈولا ابھی اس پریسرار اور دلچسپ مومے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ مزید کچھ دن بعد اس کے گھر سے عجیب و غریب آوازی آنا شروع ہو گئیں اسے محسوس ہوتا کہ جیسے اس کے کمرے میں ایک کونے میں بیٹھا کوئی شخص رو رہا ہو لیکن وہ اس رونے والے شخص کی شکل نہیں دیکھ پاتی کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ اس کے کمرے کی لائٹ خود با خود آن یا آف ہو جاتی یا کبھی کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں خود با خود کھلنے اور بند ہونے جیسے اوامل نے ڈولا کو مزید خوفزدہ کر دیا جس کے بعد اس نے اس اچانک پڑھنے والی آفت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک ماہر آملہ لورین کی خدمات حاصل کی اس آملہ نے اس کے گھر جا کر اپنے عمل کے مطابق صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے بعد آخر کار یہ رائے دی کہ ہو نہ ہو یہ سب کچھ اسی گڑیا کا کیا درہ ہے جس پر شیطان کا قبضہ ہے جس کے بعد اس نے ایک اور جادوگر کی خدمات حاصل کی جس نے اپنے منتر کی مدد سے احوال کو سمجھنے کی کوشش کی اور بلاخر بیبسی کا اظہار کرتے ہوئے یہ مشورہ دیا کہ جس طرح بھی ممکن ہو اسے اپنے گھر سے نکال کر کسی میوزیم میں رکھوا دو جس کے بعد یہ پوری سرار گڑیا امریکہ کے ایک میوزیم میں رکھوا دی گئی جو کہ آج بھی موجود ہے اس پر خود میوزیم کے اہلکاروں کی متعدد شاہتیں بھی موجود ہیں کہ اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں جس کے بعد ناظرین اس گڑیا پر اینہ بیلا کے نام سے ایک فلم بھی بنائی گئی جس کے آغاز سے قبل ہی فلم بینوں کو اس تحریر کے ذریعے آگاہ کر دیا جاتا کہ اس کے پیچھے ایک حقیقی کہانی پوشیدہ ہے ناظرین اگرامی سٹیفن کنگ امریکہ کے ایک معروف سٹوری رائٹر ہیں جن کو خاص طور پر خوفناک فلموں کے حوالے سے کافی شہرت حاصل ہے اب ہم انہی کی ایک فلم کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں یہ بھی ایک جوکر کے حقیقی کردار پر فلم آئی گئی ہے جس کو انہوں نے اس قاتل جوکر کے راز کھلنے کے بعد تخلیق کیا تھا کہانی کے مطابق انیس سو بہتر میں جون گیسی نام کا ایک آدمی جو کہ پیشے کے لحاظ سے ایک جوکر لیکن حقیقت میں ایک بدترین قاتل تھا اس کا معمول تھا کہ وہ اپنی عام زندگی میں بھی جوکر کے روپ میں ہی موجود رہتا اور لوگوں کے لیے تفریقہ باعث بنتا جس کی وجہ سے اجنبی لوگ بھی اس کے ساتھ گھل مل جاتے اور پھر گیسی انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دیتا اور ان میں سے جو بد نصیب بھی اس کی دعوت کو قبول کر لیتا اس کے بعد وہ شخص پوری سرار طور پر گم ہو جاتا جبکہ بعد ازاں پولیس تفتیش سے یہ انکشاف کیا گیا کہ بظاہر بے ضرر آنے والا یہ قاتل گھر بلا کر اپنے مہمانوں کو نہ صرف کوئی نشاہ اور مشروب پلا کر بہوش کر دیا کرتا بلکہ اسی بے عالم ہوشی میں ان کے ساتھ جنسی زیادتی کا مرتقب ہونے کے بعد انہیں بے دردی سے قتل کر کے ان کی لاشیں اپنے گھر کے پچھلے حصے میں دفن کرتا اور پھر نئے شکار کو نکل پڑتا تفتیش میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ گیسی نے اس دوران اپنے کئی شکاروں کی لاشیں گھر کے قریب موجود ایک ندی میں بھی بھانے کی کوشش کی کہا جاتا ہے کہ اس درندہ سے اس شخص نے صرف چالیس سال میں تین تیس محصوم جانو کا خون کیا اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ جب پولیس نے چند شہادتوں کی بنا پر اس کو گرفتار کرنے کے بعد طبعی مہینے کے لیے ڈاکٹرز کے پاس بھیجا تو ان کی رائے کے مطابق گیسی ایک ذہنی مریض تھا جس کی وجہ سے اس پر وحشت کا دورہ غالب آجاتا تھا قصہ مختصر علاج کے بعد یہ شخص انیس سو چورانوے میں جا کر جب صحت یاب ہوا تو اس کے بعد اسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی جس کے بعد سٹیفن کنگ نے اس ڈریکولا کی زندگی پر ایک کتاب لکھی جس کی بنیاد پر بعد ازاں ہٹ نامی ایک فلم بنائی گئی جس کی تکمیل کے بعد جب اس کو ریلیز کرنے کا وقت آیا تو بعض جوکروں نے اس کی شدید مخالفت کی ان کے مطابق اس کی وجہ سے ان کا یہ پیشہ نہ کردہ گناہ کی بنیاد پر بدنام ہو جائے گا لیکن ان کا یہ احتجاج اس فلم کو ریلیز ہونے سے نہ روک سکا اور آخر کا ریلیز ہونے کے بعد اس فلم نے بزنس کے کئی نئے ریکارڈ قائم کیے محترم ناظرین اس کے علاوہ بھی فلمی دنیا میں اور کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں جو کہ اس دنیا کے حقیقی کرداروں سے متاثر ہو کر بنائی گئی لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس فہرست کو مکمل کیا جا سکے البتہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آئندہ آنے والے کسی ویڈیو میں ایسی ہی کسی کہانی کا انتخاب کریں جس کا براہ راست تعلق حقیقت کی دنیا سے بنتا ہو تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ انفرمیشن ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا آکانٹس پر شیئر کیجئے گا اور کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا مت بولئے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں اور استداروں اور گردنوہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ